اگر آپ تحجت کے وقت اٹھے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجت کے لئے اٹھتے تو یہ پڑھتے دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہ دس بار سبحان المالک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہم آوز بی کا منزی کی دنیا وزی کی یوم القیامہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہم آوز بی کا منزی کی دنیا وزی کی یوم القیامہ یہ بھی دس بار پڑھتے اور پھر فرماتے اللہم مخفر لی وحدنی وعافنی ورزبنی اور پھر وضو کرتے عورت حجت شروع کرتے یعنی یہ وضو سے پہلے پڑھتے تھے یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں جب بستر پر لیٹے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے سستی نہیں کرتے تھے کہ کبھی دائیں طرف لیٹ گئیں کبھی بائیں طرف جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھ جاتے تھے لیکن بسہ اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو لیٹے لیٹے بھی یہ اذکار پڑھ سکتا ہے ترتیب آپ یاد کر لیں اور یہ نوٹ اپنی بیٹ کی سائٹ ٹیبل پر پیس کر دیں جب یاد ہو جائے تو عادت بن جائے تو اتار دیں جزاک اللہ خیرہ